بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز آج ہم الاسٹک ڈوری سے بہت ہی خوبصورت بوائز نیکل ڈیزائن بنائیں گے اور وہ بھی کمپیوٹر مشین سے یہ سکرین پر جو ڈیزائن نظر آ رہے ہیں جو بھی ڈیزائن ہم نے اس میں سے بنانا ہو اس کو ٹاچ کریں گے تو وہی ڈیزائن ہمارا بننا سٹارٹ ہو جائے گا نیکل ڈیزائن بناتے وقت سب سے پہلے ہم جی پی لگاتے ہیں اس کے بعد ہم لائن ڈرہ کرتے ہیں تاکہ پہلے ڈیزائن ہمارا بلکل سیدھا آئے اگر پہلے ڈیزائن سیدھا آئے گا بلکل سیدھا بنے گا تو دوسرا ڈیزائن خود بہت ہی سیدھا ہو جائے گا اب ڈوری کو پکڑ کر اس طرح سیدھا لائن کے اوپر رکھتے جائیں اور مشین کو چلاتے جائیں ڈوری کو زیادہ کھینچ کے نہیں رکھنا اور نہ زیادہ اس کو ڈھیلا چھوڑنا ہے بلکل سیدھا پکڑ کر لائن کے اوپر اوپر رکھتے جائیں اور مشین کو چلاتے جائیں ہم نے صرف کپڑے کو سیدھا رکھنا ہے اور ڈوری کو سیدھا رکھنا ہے اور ڈیزائننگ مشین نے خود ہی کرنی ہے تھوڑا تھوڑا پکڑ کر اس کو ٹھیک کرتے جائیں ڈوری کو اور مشین کو چلاتے جائیں ایسے کپڑے کو ہم دوسری سائیڈ پر پکڑ کر تھوڑا تھوڑا موڑیں گے مشین وہی پہ چلے گی دیکھیں کتنی خوبصورت ڈوری لگ گئی ہے ایسے ہی ہم ڈبل لیئر میں لگائیں گے اور بہت ہی خوبصورت بوائز نیک ڈیزائن تیار ہوگا یہ درمیان میں تھوڑا سا کھلا چھوڑیں گے اس پر ہم دھاگے سے ڈیزائننگ کریں گے اس سے پہلے میں نے بہت سی ویڈیو سلائی کھڑائی اور کھٹائی کے بارے میں اپلوڈ کی ہوئی ہیں کمپیوٹر مشین کے بارے میں بہت سارے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں کمپیوٹر مشین سے بوائز نیک ڈیزائن کیسے بنای جاتے ہیں فلاور کیسے بنای جاتے ہیں دبٹے پیک کو کیسے کیے جاتے ہیں یہ سارے اپشن میں نے بتائے ہوئے ہیں یہ پوری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی جی ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا کمنٹ کر کے بتانا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز ویورز کے لیے سلائک ڈھائی اور کٹائی کے ایزی اور نیو طریقے بتاتے رہے جیسے ہی ہم نے مشین کو دوسری سائیڈ کو موڑنا ہے تو مشین کو روک کر اس طرح ڈوری کو سیٹ کریں گے اور پھر مشین کو چلا دیں گے اب پھر ہم مشین کو روکیں گے اور دوسری سائیڈ پر موڑیں گے ایسا ڈزائن آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا انشاءاللہ آپ کو آج یہ ڈزائننگ بہت ہی اپسند آئے گی اس طرح اس کو سیدھا کرتے جائیں اور مشین کو چلاتے جائیں یہ دیکھیں ڈبل ایڈ ڈوری ہماری لگ چکی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت الاسٹک ڈوری مشین سے لگ گئی ہے اب ہم اس کے اندر دھاگے سے ڈزائننگ کریں گے یہ ادھر سے ہم ڈزائن دیکھیں گے اور بڑھانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈزائن بن رہا ہے یہ باہر والی ڈوری کے ساتھ ساتھ مشین کو چلاتے جائیں اور اندر والی سائٹ پہ جو تھوڑا سا خلا رہا گیا ہے اس میں ہم سیم دھاگے سے ہی تھوڑا سا سکرول لگا دیں گے ویڈیو کو فل ووچ کرنا تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آ جائے کہ ڈزائن کیسے کتنا خوبصورت بن گیا ہے دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اور اپنا بہت خیار رکھنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کریے اللہ حافظ شکریہ موسیقا 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 موسیقا